کی نننی سے ہتھیلی اور چھوٹی چھوٹی انگلی تھی یہ بات تک کی ہے جب دنیا میرے لئے کچھ نہیں تھی ننگے سے شریل پر کرم بھوٹ کا ٹک پہنایا تھا پڑھائی وڑھائی کی سمجھ نہ تھی پر اسکول میں میرا نام لکھایا تھا ویدیش کبھی نہ گئے مگر اپنے بچوں کو اولمپک جانے کے سپنے دکھاتے تھے اور ان کے خود کے سپنے ادھولے تھے پر وہ اپنی آنکھوں سے مجھے سپنے دکھاتے تھے یہ بات تک کی تھی جب دنیا میرے لئے کچھ نہیں تھی وقت کتاہ سال بڑا پر تب بھی سب انجان تھا میں پھر بھی ان کے لئے ان کی آن بان اور شان تھا کبھی بھٹے سے پریشان تھا کبھی سائٹ کا ستایا ایک بڑیا ہی تھی جنہوں نے مجھے ہاکی اور کشپی کا جادوگر بنایا وہ میری فرمائشوں کو پورا کر رہے تھے پر ہم بھی ان کے خواہشوں سے اڑان بھر رہے تھے اسٹیڈیم دے وہ نکل نہ جائیں اب ان کی سکورپیوں پر بھی نظر رکھنے لگے تھے اور مجھے تو ہزار پہ بزار میں ان کے پاس پر کب اچھ جائے سوئے سوئے اس کو ان کو اس کا رہتا تھا انتظار اور میں بھی اسٹیڈیم کی چوکھٹ کو تاکتا رہتا تھا جب ہوتی تھی دستک تو وہ تھاڑے اور تنس سے دھاکتا رہتا تھا دیکھ کے ان کی شکل سکر بجل ہی دل مسکراتا اور جو بھی دعا میرے دل سے آتی اس سے میں انہیں اپنے قریب بلاتا وہ بھی چھوڑ سار کے سب کو چھوڑ مجھے ہاکی سٹکی پکڑاتے تھے کبھی ریس کبھی کورس کنٹری تو کبھی جلیبی پر نائس لگواتے تھے میرے اچھے بھوشش کے لئے کبھی بھائیہ تو کبھی پکا بن جاتے تھے اور جی سکو زندگی عزت کے ساتھ اس لئے کبھی کبھی سکت بھی ہو جاتے تھے نمشکار میں ابینیندر آج کے وقت میں جہاں ایک طرف یوہ نفرتی بھاسڑوں اور نفرتی خبروں کو دیکھ کر اپنے بھوشش کے مددے سے بھٹک رہا ہے جہاں جاتیوازی رازنیتی میں پڑھ کر یوہ اپنے بھوشش کو اندھکار میں ڈھکیل رہا ہے وہیں دوسری طرح گازیپور کے دھرتی پر ایک سخص کا جن ہوا جنہوں نے آنے والے کئی پیڑھیوں کا بھوشش بدل دیا عام انسان کے اندر ویابت جنون کو اگر صحیح ڈشاں میں لگایا جائے تو اسے خاص بننے میں کوئی روک نہیں سکتا اس کا ادھارن ہے سورگی تیج بہادر سنگھ ہاکی کے پرتی ان کے جنون نے اتر پردی سے ہی نہیں راشتی و انتر راشتی فلک پر انہیں پہچان بلائی تیجو بھائیہ کے نام سے مسہور رہے تیج بہادر سنگھ نے گاؤں کی پکڑنگڈیوں پر چلنے والے یواؤں کو راشتی فلک کا ستارہ بنا دیا ان کے محنت و لگن کی ہی دین ہے کہ آج للیت اپادھائے و راشکمار پال سریخے کھلاری بھارتی ہوگی ٹیم کے کھلاری ہیں اور اتم سنگھ و راحل راجبھر جونئر انڈیا ٹیم میں اپنی شاہب چھوڑ رہے ہیں تیج بہادر سنگھ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان میں کھیل کی پرتیز دلچسپی بڑھتی گئی پہلے ان کا جھکاؤں کستی کی طرف ہوا تو لوگوں نے انہیں پہلوان کا نام دیا لیکن ہاکی کھیل کی پرتیز دھیرے دھیرے روچی بڑھتی چلی گئی روچی کب جنون میں بدل گئی اس کا پتا ہی نہیں چلا کرمپور گاؤں میں 1983 میں تیج بہادر سنگھ نے ہاکی کی شروعات کی شروعاتی دور میں مٹی کے میدان پر لکڑی کی ٹہنیوں کو ہاکی کے روپ میں استعمال کرانا شروع کر دیا انہوں نے بچوں کو ہاکی سکھانا شروع کیا اس کے لیے جیتو محلت انہوں نے گاؤں میں استحت اپنے پتا کے نام سے میک برن سنگھ ہاکی سٹیڈیم کی نیو رکھی کچھ دن بعد آس پاس کے علاوہ گیر جنپس سے بھی کھلاڑی یہاں آ کر ہاکی کے گھڑ سیکھنے لگی تیج بہادور سنگھ کا سپنا تھا کہ سٹیڈیم میں استو ترف لگے اور ان کے سپنے کو دو ہزار ساد میں ان کے انوج سانسد رادے موہن سنگھ نے پورا کر دیا ہم بھائیوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے آنے نہیں دیا اور لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس ٹیڈیم کے کھلاڑی کے روپ میں للیت اپادیہ نے سب سے پہلے ٹیم انڈیا میں قدم رکھا اس کے بعد عجید پانڈے اور راجکمار پال بھی ٹیم انڈیا میں پہنچ گئے ان تینوں کھلاڑیوں نے شاندار پردرسن کر تیج بہادر سنگھ کے سپنوں کو پورا کیا للیت اپادیہ کے شاندار کھیل کو دیکھ ان کا چین اولمپک میں ہوا اور انہوں نے پدک بھی پرابٹ کیا لیکن اس بات کا ہے کہ جس کے سپنوں کو پورا کیا وہ آج نہیں ہے اس دیکھنے کے لئے تو بڑا اس بات کا تو لگا تھا ہوں جی کیونکہ آج اگر اس گاہوں کی پہتاب ہوتی تو کھول کرمپور سے نہیں کھل گاہوں کی بھی نام سے اسے جانا جاتا ہے خیال آپ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی لیکن آنے لوگوں نے اسے کرمپور کھل گاہوں ہی بولا جاتا ہے اور جیسے پنجاب ہے گاؤں سمسار تو اس کے وہاں سے 16 اولمپیان تھے سنکھ پنجاب ہم نے پراؤلی بولتے تھے کہ ہمارا ایک گاؤں جہاں سیپنے کے اولمکیاں سیپنے ہیں میں یہ آسا کرتا ہوں کہ بھائیہ نے جو سپنا دیکھاتا وہ یہاں کے جو پلئیئر سے دروش پورا کریں گے ہم پراؤلی بول سکتے ہیں کہ کرنپور گاؤں میں بھی سولہ سولہ اولمکیاں کے بیس بھی سولہ اولمکیاں ہیں اور سایت میڈل بھی لے کے آئے ہیں کورونا کی وجہ سے جہاں دنیا میں ہہاکار مچا ہوا تھا تو وہیں تیس اپریل دو ہزار اکیس کو تیج بہادور سنگھ نے انتیم سات لی تو کھیل جگت میں بھی شوک کی لہر دوڑ گئی کرنپور کے میکبرن شٹیڈیم کے سنس تھاپک تھاکور تیج بہادور سنگھ کی پرثم پونیتتی پر کرنپور میں ان کی پرسندسکو کھیل پریمیوں نے شنیوار کو انہیں سردھانجلی ارپیت کی اس وقت تیج بہادور سنگھ کے سپنوں کو ان کے بھتیجے انکیز سنگھ آگے بڑھا رہے ہیں وہ یوہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے دیس کے ہمارے پردیس کے ہمارے جنپت کے یوہ بھی اپنے بھویسے میں کچھ اچھا کریں ان کی یاد میں انکیز سنگھ نے ایک خوبصورت قویتہ کی رچنا بھی کی یہ بات تکی تھی جب دنیا میرے لئے کچھ نہیں تھی تھی وقت تتاہ سال بڑھا پر تب بھی سب انجان تھا میں پھر بھی ان کے لئے ان کی آن بان اور شان تھا کبھی بھٹے سے پریشان تھا کبھی سائٹ کا ستایا تھا ایک بڑیا ہی تھی جنہوں نے مجھے ہاکی اور خوشپی کا جادوگر بنایا وہ میری فرمائشوں کو پورا کر رہے تھے اور ہم بھی ان کے خواہشوں سے اڑان بھر رہے تھے اسٹیڈیم دے وہ نکل نہ جائیں اب ان کی سکورپیوں پر بھی نظر رکھنے لگے تھے اور مجھے تو ہزار پر بزار میں ان کے پاس اور کب اچھ جائے سوئے سوئے اس کا رہتا تھا انتظار اور میں بھی اسٹیڈیم کی چوکھٹ کو ٹھاکتا رہتا تھا جب ہوتی تھی دستک تو اتھارے اتھار سے ٹھاکتا رہتا تھا دیکھ کے ان کی شکل پر بدل ہی دل مسکلاتا اور جو بھی دعا میرے دل سے آتی اس سے میں انہیں اپنے قریب بلاتا وہ بھی چھوڑ چھار کے سکو چھوڑ مجھے ہاکی سٹکی پکڑاتے تھے کبھی ریس کبھی کورس کنٹری تو کبھی جلیبی پر نیس لگواتے تھے میرے اچھے بھوشی کے لئے کبھی بھائیہ تو کبھی پتہ بن جاتے تھے اور جی سکو زندگی عزت کے ساتھ اس لیے کبھی کبھی سکو بھی ہو جاتے تھے اب وہ بچپن شاید سو چکا تھا اور دھیرے دھیرے ہی سہی میں بڑا ہو چکا تھا ان کی قربانی ان کا فرض سمجھنے لگا تھا چاہے وہ خود گاہ میں رہ کر مجھے شہر گھومانا یا پھر اپنے نیزی کام چھوڑ کر مجھے ہاکی کھلانا وہ بچپن بھائی گزر گیا وہ رشتہ تھا سکوڑ گیا اور میں اس قربانی کے بھوش کو اٹھانے پایا اس لیے انہوں نے شہر میں کسی دور ہسٹر میں میرا داخلہ کر آیا نیا شہر تھا نئے شہر کی ہوا مفتر ترنے لگی تھی اپنے بھائیہ کی ہر نصیحت گاٹ لگنے لگی تھی کام جو مل گیا تھا پیسے جو آنے لگے تھے کیا ضرورت ہے بھائیہ کو گاٹنے کی مجھے یہ سوچ مجھ میں پلنے لگی تھی اور ادھر میرے بھائیہ بے چین تھے میری یاد میں کچھ روز تو سٹیڈیم آجا بس یہی تھا پر یاد میں اور میں ان سے انساب کرنے لگا تھا جس کے پیار کا تردار ہر ایک بچہ بن چکا تھا کیا ضرورت ہے بھائیہ کو عزت دینے کی اب یہ سوال کرنے لگا تھا یہ وہ سپیس تھا جب میں شہر چلا گیا تھا وہ بچہ شہر چلا گیا تھا اپنے بھائیہ سے ضرور ہو گیا تھا سائز ان کا احسان نہیں سمجھ پا ان کا احسان کو ان کا فرض سمجھنے لگا تھا ان کا فرض نہیں تھا یہ ان کا احسان ہی تھا اور دھڑی کا کائٹہ پھر پلٹ چکا تھا کل تک میں کسی کا بیٹا تھا آج میں کسی کا باپ پہنے لگا تھا اب اپنے خود کے بچوں کی حسرتوں کا سوٹر میں بھی بھوننے لگا تھا کل کیا کرے گا میرا بیٹا میں بھی یہی سوٹنے لگا تھا کب مجھ میں ایک جذوات تو مرنے لگا تھا جس جذوات سے میں ہمیشہ انجان تھا کہ کل کیا ضرور ہوگی میرے بھائیہ پر اب یہ مجھے سمجھ آنے لگا تھا وہ انتہاں محبت کی مورت کر لیا جو لفظوں میں نہ سہا جائے اور کلموں سے نہ لکھا جائے وہ تو تیجو ہوئیہ جو گریب کو جگہ دے خود کو کھو کر تمہیں بنا دے وہ تو ہیہ پر ایک روز ہمیں یہ احساس ضرور ہوگا کہ کامیاب ہم ہوئے ہمار دراز وہ ہوئے جس کی ہاکی کے تہارے اور سہارہ لے کر ہم چلتے تھے آج وہ نہیں رہے پر ابھی وقت بچا ہے کچھ ہاتھ تمہارے پاس جب تک ان کی یاد دل میں ہے زندہ اور اوپر جانے کے بعد ہم پھر ان کا پریوار ہوں گے ان مہتپون خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے دھنے مات